جی تو دوستو ہیٹ سٹوری ون اور ٹو ہم نے ایکسپلین کر رکھی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو سبسکرائب دا چینل اینڈ لیٹس سٹار دی سٹوری سٹارٹنگ میں ہمیں ایک بزنس ٹائکون عدتیا دیوان اور اس کی وائف سیا کو دکھایا جاتا ہے دراسل عدتیا نے اپنے بڑے بھائی وکرم کی پلین کریش میں موت کے بعد تمام بزنس کو سنبھال لیا تھا اور وکرم کی گرفرنڈ سیا سے شادی کر لی تھی ابھی وہ ایک ہسپیٹل شروع کرتا ہے فور ہز براؤڈر اور بتاتا ہے کہ میرے بھائی کا بچپن میں ایک دوست تھا جس کے ساتھ وکرم ہمیشہ خوش رہتا تھا ان دونوں کی بیچ کافی پیار تھا لیکن ایک دن وکرم کے دوست کو لیور پرابلم ہوا اور وکرم نے اپنے دوست کی خاطر اپنا آدھا لیور اسے دے دیا خیر سیا اور ادھتیا اپس میں بہت پیار کرتے تھے ادھتیا کی ایک سیکریٹری بھی تھی کائا جس نے ادھتیا کے کولڈ رنکس بزنس کو آگے بڑھانے میں کافی مدد کی تھی ایک دن ادھتیا کو کوئی بزنس مین ایک آڈی بنا کسی جان پہچان کے گفٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ادھتیا کافی حران تھا وہ آسوانی پتا کرواتا ہے کہ اس کا نام سورو سنگھانیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل بزنس مین ہے جس نے ادھتیا سے بزنس کرنے کے لیے اسے اپنے ہاں ڈینر پر انوائٹ کیا تھا اگلے دن آدھی سیا کے ساتھ سورو کی کینڈم میں پہنچتا ہے جہاں پر سورو کی نظریں سیا پر ٹکی ہوئی تھی وہ سیا کو دکشت کے ساتھ بھیج کر آدھی سے بزنس کی بات کرتا ہے سورو کہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنا بزنس پڑھانا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں بہت سارا لون دوں گا بنا کسی انٹرسٹ اور گارنٹی کے مگر بدلے میں مجھے ایک رات بتانی ہے سیا کے ساتھ یہ سن کر تو آدھی کا پارا ہی ہو جاتا ہے اور وہ سورو سے کہتا ہے کہ ہمت کیسے ہوئی تمہارے یہ کہنے کی آج تک کسی نے میرے سامنے اس کا نام نہیں لیا اور تم اتنی بڑی بکواس کر رہے ہو یہ کہہ کر وہ سیا کو لے کر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے دکشت کسی کو کال پر بتاتا ہے کہ گیم شروع ہو چکی ہے جس کے بعد دکشت آدھی کی کول ڈرنگ کمپنی کے ایک امپلائے کو خریدتا ہے وہ پیسے لے کر کول ڈرنگ کے فارمولے میں کچھ ملا دیتا ہے جس سے جیسے ہی ان کی کول ڈرنگ کوئی پیتا ہے تو اسے وارمٹنگ ہونے لگتی ہے اس وجہ سے آدھی کی کمپنی فیلحال کے لیے سیل کر دی جاتی ہے اور پراپر انویسٹیگیشن کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا آدھی کو پتا چل گیا کہ یہ سورو کی چال ہے اس لیے وہ خود کو بچانے کے لیے کائیا سے کہتا ہے کہ ہم نے پریس میں ریلیز کر دیا ہے کہ ڈرنگ میں تم نے کچھ ملایا تھا اس وجہ سے یہ سب ہوا ٹنشن مت لینا تمہیں ساری زندگی تمہاری سیلری ملتی رہے گی اور تم جلدی پولیس سے بھی ریاہ ہو جاؤگی مگر یہ سن کر تو کائیا کو ان پر کافی غصہ آتا ہے کہ اس نے اس کمپنی کے لیے اتنا کچھ کیا اور بدلے میں اسے یہ ملا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب ٹی وی پر دیکھ کر سورو کائیا کو اپنے ساتھ ملانے کا پلان کرتا ہے وہ ملیشیا چلا جاتا ہے جہاں وہ کائیا کو بھی بلا لیتا ہے وہاں وہ کائیا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کائیا کہتی ہے کہ میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گی اور اگلے دن وہ واپس جانے لگی تھی مگر سورو اسے روک کر بتاتا ہے کہ اس آدھی سے میری بہن سنگیتہ پیار کرتی تھی مگر آدھی نے کبھی اسے امپورٹنس نہیں دی اور یہ سب دیکھ کر میری بہن نے سوسائیڈ کر لیا اس لیے میں اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہوں یہ جان کر کائیا بھی کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی پھر وہ رات سورو کے ساتھ گزارتی ہے صبح وہ اٹھ کر آدھی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ سورو سنگیتہ کا بھائی ہے جو اس کی موت کا بدلہ تم سے لے رہا ہے آدھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آگے بھی انفارم کرتی رہنا اس کا مطلب ہے کہ آدھی نے ایک پلان کے تحت کائیا کو سورو کے بیچ انجیکٹ کیا ہے اگلے دن کائیا سورو سے کہتی ہے کہ اب مجھے واپس جانا ہوگا ماں مجھے مس کر رہی ہوگی سورو بھی اس سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی بنا رہ نہیں پائے گا جانے سے پہلے کائیا سورو کا فون ٹیپ کر لیتی ہے جس سے یہ سورو کی کال سن سکتے تھے سورو فون پر کسی کو بتاتا ہے جو ٹیلی کمیونکیشن بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وہ پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو پاس کرنے میں ادھتیا نے بہت پیسہ لگایا ہے اب اس لیے اس کا فائدہ ہے اس لیے یہ سن کر ادھتیا ٹیلی کمیونکیشن منسٹر دتا کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں اور پیسے بھیج رہا ہوں کچھ اور ایمپیز کو اپنے ساتھ شامل کر لو تاکہ ہمارا بل پاس ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو جس کے بعد ادھتیا کائیا سے کہتا ہے کہ جلدی سے پچاس کروڑ کیش دتا کو پہنچا ہو ادھر سورو سے دکشت کہتا ہے کہ وہ بل اب کسی بھی صورت پاس نہیں ہوگا اور رہی بات آگے کے پلان کی تو وہ شروع ہو چکا ہے دوسری جانب ادھتیا کو واسوانیہ اگر بتاتا ہے کہ سورو سنگھانیا سنگیتا کا بھائی نہیں ہے اس کا بھائی تو کبکہ مر چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ سورو جانتا تھا کہ ادھتیا نے ہی کائیا کو اس کی بیچ مگر کائیا ٹرک کو روکتی اس سے پہلے ہی وہ دکتا کے گھر پہنچ چکا تھا اور تبھی وہاں پر پولیس چھاپا مار کر پیسے برامد کر لیتی ہے اور دکتا کو ریسٹ کر کے اس کے پرپوزڈ ٹیلی کمیونکیشن بل کو بھی خارج کر دیا جاتا ہے جس سے ادھتیا کی ٹینشن اور بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سورو سے مسلسل ہار رہا تھا تبھی وہاں پر سورو آ جاتا ہے اور ادھتیا سے کہتا ہے کہ میری آفر اب بھی وہی ہے میری بات مان جاؤ اس سب سے بچ جاؤ گے مگر ادھتیا اس کی کوئی بات نہیں مانتا ادھر سے منسٹر دتا بھی صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ پیسے کس کے ہیں میں نہیں جانتا یہ کسی کی مجھ کو بدنام کرنے کی چال ہو سکتی ہے دوسری طرف کائیا کو دکشت لے کر سورو کے پاس آ جاتا ہے سورو کہتا ہے کہ بھلے ہی تم نے مجھے دھوکہ دیا لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہاری ہر گلتی ماف کر دوں گا سورو پھر سے کائیا سے کہتا ہے کہ تم نے ہی ادھتیا کے کہنے پر دتا کے ہاں پیسے بھیجوائے جس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے اگر وہ لیک ہو گئی تو تم جیل میں سٹھو گی اس لیے میری مانو اور ابھی ادھتیا کو کال کرو کائیا ادھتیا کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں ادھتیا پہلے وہ کولڈرنگ فیکٹری کیس اور اب یہ برائب کیس آخر کب تک تم میرا استعمال کرو گے مجھے پروٹیکٹ کرو ورنہ میں کوٹ میں جاگر بتا دوں گی کہ منسٹر کو پیسے تم نے بھیجے تھے میں ڈوبی تو تم بھی ساتھ میں ڈوبو گے جس کے بعد سورو کائیا کو مار دیتا ہے اور دکشت اس کی لاش کو کہیں پھینک دیتا ہے اور اپنے آدمی منیش کو بھی وہیں پر مار دیتا ہے جو اس کے ساتھ آیا تھا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دتا سورو کے ساتھ ملا ہوا ہے اگلے دن ادتیا کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے کائیا کے مرڈر کے جرم میں اور ثبوت کے طور پر وہ کال ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے جو سورو کے کہنے پر کائیا نے ادتیا سے بات کی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ادتیا کو جب کائیا نے دھمکی دی تو ادتیا کو خطرہ ہوا کہ وہ کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے اسی لئے اس نے کائیا کو ہی مار دیا کہ سٹرانگ تھا اس لئے ادتیا کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اس کے باہر آنے کے چانسز ختم ہو چکے تھے سیا اور واسفانی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ادتیا سے ملنے کے لئے کچھ دن بعد سیا اس کے پاس جاتی ہے جہاں سیا ادتیا کو پوری فلیش بیک سٹوری سناتی ہے ادتیا کو جیسے ہی پولیس لے جاتی ہے تب ہی سورو اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں ادتیا کو جیل سے نکلوا سکتا ہوں سیا نے کافی سوچا اور وہ چلی گئی سورو کے پاس کیونکہ سورو کے ساتھ ایک رات کے لئے رہنا پوری عمر ویڈیو بنے رہنے سے اچھا تھا جس کے بعد سورو کے ساتھ اس نے ناچاتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کیا اور آخر میں وہ سورو کے کندے پر ایک ٹیٹو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے اور یہاں سے سٹوری فلیش بیک میں شیفٹ ہوتی ہے یہیں سیم ٹیٹو وکرم کے کندے پر بھی تھا وکرم کے فادر کی ڈیتھ کو تین ماہ ہو چکے تھے اور آج اپنے فادر کی ویل کے مطابق وکرم تمام پروپرٹی کا مالک اور دیوان گروپ آف کمپنیز کا چیئرمن بن گیا تھا اور عدیتیا وائس پریزیٹنٹ جس پاتھ کا عدیتیا کو کافی غصہ تھا کیونکہ ہمیشہ ہی اسے انڈرسٹی میٹ کیا گیا اور وکرم اسے آگے بڑھتا رہا سیاہ بھی عدیتیا کی گرر فرنڈ تھی مگر وہ وکرم کے ساتھ اس لیے رہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کی پروپرٹی چاہیے تھی اب وکرم فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ سیاہ سے جلدی شادی کر لے گا اور وہ سیاہ کو پروپوز کر دیتا ہے یہ دیکھ کر عدیتیا کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے وہ سمجھ گیا کہ سیاہ اور پروپرٹی دونوں ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لیے وہ سیاہ سے کہتا ہے کہ وکرم کو مارنے میں میری ہیلپ کرو اگلے دن وکرم کہیں جا رہا تھا سیاہ اسے اس کا بیگ دیتی ہے اور بائے بولتی ہے وکرم جب اپنی فلائٹ میں بیک کو کھولتا ہے تو اسے اس کے اندر ایک ٹائم بوم دکھائی دیتا ہے وہ سمجھ گیا کہ سیاہ نے اسے مارنے کا پلان بنایا ہے اور تب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے پھر سین پریزنٹ ٹائم میں آتا ہے سیاہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس دھماکے میں وکرم سروائیو کر گیا اور اس نے اپنی پلاسٹک سرجری کروائی اور ابھی وہ واپس ان سے بدلہ لینے آیا ہے سورو کہتا ہے کہ تم پہلے بھی بکا ہوتی اب بھی ہو وہ سورو کو ایکسکیوزز دیتی ہے مگر سورو کہتا ہے کہ اگر ادتیا باہر آنا چاہتا ہے تو تم جا کر اس کے سائن ان پیپرز پر لے آؤ جس کے مطابق ادتیا کی ساری پروپرٹی میری ہو جائے گی جب سیاہ ادتیا کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ پہلے یقین نہیں کرتا مگر پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ پیپر لے کر اس کے پاس پھر سے جاؤ سیاہ واپس سے سورو کے پاس پیپر لے جاتی ہے جسے پیپر کی پن ہاتھ پر لگ جاتی ہے سورو پوچھتا ہے کہ سائن کہاں ہے مگر تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ پن پر زہر تھا جو اس کے اندر چلا گیا اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی یہ ساری چال سیاہ اور ادتیا کی تھی سیاہ دکشت سے کہتی ہے کہ تم مجھے ادتیا کی بے گناہی کا ثبوت دو اور بدلے میں میں تمہیں زہر کا نام بتاؤں گی تاکہ اس کی جان جلدی سے بچائی جاسکے دکشت اس کی بات مان جاتا ہے اور اسے ثبوت دیتا ہے اور سیاہ اور زہر کا نام بتاتی ہے دکشت سورو کو ہسپیٹل لے جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے ادھر ادتیا جیل سے باہر آ گیا تھا کیونکہ دکشت کے دیئے ہوئے ثبوت کے مطابق کائا کا مڈرر منیش تھا جسے کائا کی باڈی کو ٹکانے لگاتے ٹائم دکشت نے ٹھوک دیا تھا اس سے ادھر ادھر ریہا ہو کر اپنی ایک کنسٹرکشن سائٹ پر آتا ہے اور تب ہی وہاں پر سورو آ جاتا ہے جو پہلے ادھر ادھر کے تمام گارڈز کو مار دیتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر سے کافی دیر تک لڑتا ہے دونوں لہو لہان ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے سورو سیاہ کو مار دیتا ہے اور پھر ادھر 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 سے کہتا ہے کہ تم نے اسے کہا ہوتا تو وہ ساری پروپرٹی تمہارے نام کر دیتا ادھر تیہ کہتا ہے کہ اسے اس کا مطلب ہے تم وکرم نہیں ہو کون ہو تم مگر اپنے سوال کا جواب پانے سے پہلے ہی وہ سورو کے ہاتھوں مارا جاتا ہے سورو کو ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر وکرم بھی آ جاتا ہے دراصل اس پلین کریش میں وکرم سروائیو کر گیا اور اسے ہسپٹل لایا گیا جہاں اس نے دکشت کو اپنے دوست کا نمبر بتایا دکشت نے اس کے دوست کو فون کر کے بلا لیا جو کہ کرن تھا وکرم یہاں پر کرن کو اپنی شادی کے لیے انوائٹ کرنے آیا تھا یہ وہی دوست تھا جس کو وکرم نے اپنا لیور ڈونیٹ کیا تھا اور وکرم نے اسے اپنے ساتھ ہوا حادثہ بتایا اور تب ہی کرن نے وکرم کا بدلہ لیا سچ میں دوستو بھائی کہلوانا تو آسان ہے لیکن بھائی بننا کافی مشکل اور ایک اچھا دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا اور یہی پر ہماری یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو سی آئن نیکسٹ ویڈیو